اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی ٹریول ویلوگ آج کا جو ویلوگ ہے وہ انتہائی ایک سپیشل سفر کے اوپر مشتمل ہے جس کا میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ملتان سے ہولی سیٹی مکہ جدہ کے ذریعے ہم جائیں گے یہ دیکھیں آپ کو نظارے کرا رہے ہیں جہاز کے اندر سے سعودی عرب کے ویو کتنے خوبصورت ویو ہے اور کیسے جہاز ہمارا اترے گا یہ سارا ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ٹریپ فائنلی آج ہو رہا ہے اور ہم نے آپ کے لئے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے تاکہ آپ اس عمرہ کے سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں الحمدللہ جی ہم کنگ عبدالعزیز ائرپورٹ جدہ پر اتر چکے ہیں اور یہاں سے باقی حجات کے ساتھ ائرپورٹ سے نکل کر سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ تھا اپنے دوست آمر کو فون کیا ہمیں یہاں ہوتل میں کھانا کھانے لے آئے یہ ہوتل جی پاکستانیوں کے لئے مشہور ہے جدہ کے شہر میں یہ ایک خاص ایریا ہے جہاں پہ پاکستانی کھانا کھانے آتے ہیں کس طرح کا بار بی کیو سلاد اور یہ طرح طرح کے ڈشش پاکستانیوں کے موں میں پانی لانے کے لئے جو ہیں آل حاضر خدمت ہے ہم نے کڑائی کا آرڈر کیا تھا اور ہم نے کڑائی کھائی اس کے بعد پھر آپ کو ایریا دکھاتے ہیں باہر کھائی ہے مرکز الاشرکیا اچھا دی تارے ان کے پاس اس علاقے کا نام آپ نے بتایا تھا اشرافیا شرفیا مرکز الاشرکیا اور الحمدللہ وہ موقع آگیا کہ جب ہمارا عمرہ سٹارٹ ہو گیا یہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا جب آپ قابق پر پہلی نظر آپ کی پڑتی ہے تو جو فیلنگ آپ کو آتی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا سکتی ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس جگہ پر لے آئے عمرہ کروائے اور ہر مسلمان کی نصیب میں حج کرے آمی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آرہا کہ ابھی ہم اسلام کی جو سب سے ہولیسٹ مسجد ہے مسجد حرام خانہ کعبہ بیت اللہ اللہ کا گھر اس کے سامنے موجود ہیں حَی آنے سو لے حَی آنے سو لے حَی آنے سو لے حَی آنے س院ہ得 عشکیAut وی penis سے ہو geçب ہے حاجیوں کا جمعہ افیض ہے جو ہجرِ اسود کے ارد گرد جو ہے وہ ہجرِ اسود کو چومنے کے لیے ہاتھ لگانے کے لیے غلافِ کعبہ کو ہاتھ لگانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں عمرہ اسی چیز کا نام ہے کہ جس میں اے ہر ایک چکر کے بعد یا تو ہجرِ اسود کو آپ نے چومنا ہوتا ہے یا اگر آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے تو آپ دور سے ہی ہاتھ کے اشارے کر کے اپنے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں فورگیونیس کی گائیڈنس کی پیس کی پروسپیرٹی کی اپنے لیے اپنے اہل وعیال کے لیے اور ہر گھر والے کے لیے تواف مکمل کرنے کے بعد دو نفل پڑھنے کے بعد پھر صحیح کا ٹائم ہاتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیسے ہوتی ہے تواف کے دوران جب ازان ہوتی ہے تو آپ اپنا تواف وہیں پہ چھوڑ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ سعادت بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے نماز ادا کر رہے ہیں اور باجمعات نماز ادا کر رہے ہیں یہاں پہ ایک رکاعت کا ثواب ایک لاکھ رکاعتوں کے برابر ہے تو یہ خوش نصیبی ہے مسلمانوں کی جو کعبہ اللہ کے سامنے باجمعات نماز ادا کرتے ہیں تواف ادا کرنے کے بعد اور دو نفل مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے سعی کرنے کا جی ہاں صفحہ و مروعہ کے درمیان چلنے کو اور جہاں پر گرین لائٹس آتی ہیں وہاں پر بھاگنے کا نام صحیح کا نام جس طرح مہاجرہ نے ان صفحہ و مروعہ کے درمیان سفر کیا حضرت اسمائیل الرئیسلام کے لیے دور دھونے کے لیے پانی غزار دھونے کے لیے اسی کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو عمرے اور حج کا حصہ بناتے ہیں کہ جس میں آپ نے صفحہ و مروعہ کے درمیان سات چکر کٹنے ہیں اور جہاں پر ہری لائٹس آئیں گی وہاں پر آپ نے مروعہ صفحہ و مروعہ کی صحیح کرنے کے بعد آپ کا عمرہ تقریباً ہو چکا ہے صرف آپ نے اپنے سر کے بال منڈوانے ہیں اور پھر احرام اتار دینا ہے بس پھر آپ کا عمرہ ہو گیا اسی کا نام عمرہ ہے جب آپ ایک ورتبہ عمرہ کر چکے اس کے بعد آپ بالکل فری ہیں جتنی مرتبہ مرضی آپ دوبارہ خانہ کعبہ آئیں بعد جماعت نمازیں ادا کریں وزٹ کریں خانہ کعبہ کو دیکھیں دعائیں مانگیں اپنے عزیز و قارب کے لئے بے شک اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول کرنے والا ہے حرم ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میرے سامنے حرم ہے اور یہ رائٹ سائٹ پہ کمرشل مارکٹس ہیں اس کے پر بھی ہوترز ہیں اور یہ چھے نمبر ٹوائلٹ ہے واشرو میں مردوں کا اور یہ لیف سائٹ پہ بھی ہوتلز ہیں اگر پیچھے کی طرف میں کروں تو یہ پیچھے میرے ایک بریج جا رہا رہا ہے اور سامنے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کبوتر چوک ہے یہ کبوتر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کبوتر چوک ہے بڑا مشہور یہاں پہ پاکستانی ہوتلز ہیں اور ابھی سیڑھیاں بھی ہیں اور یہ لفٹ بھی چل رہی ہے تو لفٹ سے ہم نیچے چلتے ہیں اور جا کے ادھر کبوتر چوک میں جا کے دیکھنا ہے پاکستانی ہوتلز چل کے آیاں تو یہ کبوتر چوک ہے یہاں سے شروع ہو کے لیفٹ سائٹ میں میرے دیکھیں وہ آگے تک کبوتر ہی کبوتر نظر آتی ہے یہ دیکھیں بہت سارے کبوتر ہیں اور یہ رائٹ سائٹ پہ پاکستانی ہوتل ہے سوکل خلیل اور یہ دیکھیں اور اس سے آگے یہ اکانومی ہوتل جو پاکستانی ہوتل اکثر یوز کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں ہوتی ایک آئی دی نہیں ہوتی اچھا فندہ کا مطلب ہوتی ٹھیک تو یہ آپ نے بولا یہ والا آپ کی طرف سب اچھا ملوہ 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 ایک آنمی اور بجٹ میں کیا فرق ہے ملوہ ملوہ ایک آئی ڈوجی ملوہ بہتر و بیشتے ہیں اچھا اس کی کیا بات ہے نزدیک ملوہ ملوہ انسان ملوہ ہوتی 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 میٹر ہم سو کر آتے ہیں کہ یہ ہزار نو سو میٹر فریج ہے نا یہ ہوتا ہے یہ کون سی ہے یہ امبر امبر پچیس ریال کلو خ�문 پچیس ریال کلو groundbreaking یہ دونوں امبر اور مریم پچیس ریال کلو مشکل یہ شفا یہ دو اجوا یہ 45 ریال ہے یہ مزدول یہ 90 ریال یہ سکری سکری 50 ریال یہ سکری یہ 7 ریال یہ سکری جو ہے یہ اجوا سے مہنگی ہے وہ کم ہے ہے مجھو ہے buch ہے چیز نعم جو بحق چیز 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 موسیقا 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 والرحمن علم القرآن خلق الانساد علم قرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانساد علمه البيان الشمس والقمر بحسبان واللجم والشجع يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم ربها والليل ذا سجا ربها والليل ذا سجا ما ودعك ربك وما قنا ولا الحافرة خير لك من المولى ولا سوف يعطيك ربك فتوضى صدق الله العظيم